السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزین کرام جامعہ مظاہر علوم سہارنپور میں تخصص فی الحدیث کے طالب علم نے مولوی مسیح اللہ زید علمہ شاجہ پوری نے تقریباً دھائی سال کے عرصے میں اپنے استاد محترم مفتی محمد اسرار سے مکمل بخاری شریف حفظ کر کے پورے برے سغیر میں ایک مثال قائم کر دی اس مناسبت سے جامعہ مظاہر علوم سہارنپور میں گریشتہ شب مدی پردیش کے طلبہ کی جانب سے استاد اور شاگرد کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں جملہ طلبہ نے شرکت کی پروگرام کا آغاز قاری صلاح الدین قیراز سے ہوا اور حافظ بخاری مولوی مسیح اللہ نے نات پاک پیش کی اس موقع پر جامعہ کے امین عام مفتی محمد صالح کا حدیث کی ترغیب اور فضیلت سے متعلق بہت پر مغز خطاب ہوا مولانا عثمان جانشین مولانا محمد سلمان سابق نازم آلہ مظاہر علوم سہارنپور کا فضیلت علم اور حصور علم کی ترغیب سے متعلق خطاب ہوا اس کے بعد مفتی اسرار استاد شعبہ تخصص فی الحدیث جن کے پاس اس بچے نے بخاری شریف حفظ کیے ان کے تاثرات ہوئے انہوں نے حافظے کی اہمیت اور حفظ احادیث کی فضیلت اور مختصرا حفظ بخاری کی رودات سنائی آخر میں شیخ الحدیث مولانا سید محمد عاقل کو مخاری شریف کا آخری صفحہ مکمل سنت کے ساتھ سنایا اور حضرت شیخ الحدیث سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً ستائیس سو چھبیس واسطوں سے جو سنت پہنچتی ہے مکمل ناموں کے ساتھ حفظ سنائی اور ما شاء اللہ پورے صفحے میں کہیں کوئی جھجک کوئی چوک کوئی غلطی نہیں ہوئی اللہ نے اس بچے کو عجیب قسم کے حافظے سے نوازا ہے یقیناً ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قیم ہو گئی اس بچے نے شعبہ تخصص کے تمام کاموں کی مکمل انجام دہی کے ساتھ یہ ایک بڑا کارنامہ انجام دیا اس موقع پر اساتذہ نے اس خونہار طالب علم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اس کی پذیرائی کی اور اپنی دعاوں سے نوازا ساتھ ہی استاد محترم مفتی محمد اسرار کی بھی بڑے قربانی اور بڑی محنت ہے کہ انہوں نے اپنی خارجی وقت دے کر دو ڈھائی سال بچے کے حسل افضائی کی پروگرام کا اختتام جامعہ کے صدر مفتی محمد مقصود کی رقت آمیز دعا پر ہوا مفتی محمد مقصود کی رقت آمیز دعا پر ہوا